اور سویک سے کرتے ہیں آپ سب ایک اپنی یوٹیوب چینل میں سواگت اپنے دیلوں کو لیجئے تھام اور شروع کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ کا کام اور آج ہم جس مووی کو ایکسپلین کرنے والے ہیں اس مووی کا نام ہے کریزی سٹوپیڈ لف یہ مووی رومنٹک کومیڈی ہے اس میں چالیس سال سے اوپر کے ایک آدمی کا ڈائی وارس ہو جاتا ہے اور کیسے وہ پلیور بننے کی کوشش کرتا ہے اس مووی میں یہ دکھائے گیا ہے اور یہ مووی کافی انٹرٹیننگ ہے جو آپ کو کافی پسند آئے گی سو مووی کی سٹارٹنگ ہوتی ہے ہمارا مین کریکٹر کیل اپنی وائف کے ساتھ ریسٹورنٹ میں تھا دونوں مینیو دیکھتے ہیں دونوں ایک دوسرے سے کچھ کہنا چاہتے تھے کیل کہتا ہے چلو دونوں ایک ساتھ بولتے ہیں کیل ون ٹو تھری کہہی رہا تھا کہ اس کی وائف ایملی کہتی ہے مجھے ڈائی وارس چاہیے کیل حیران ہو جاتا ہے وہ شوک میں چلے جاتا ہے جیسی کا نام کی لڑکی جو کیل کے بچوں کی بیبی سٹنگ کرتی تھی وہ کیل کے بیٹی کو بڑی مشکل سے سونے کے لئے کہتی ہے اس کے بعد کیل اور ایملی کی فوٹو گرتی ہے جیسی کا اٹھاتی اور ایملی کو ڈھکتی ہے اور کیل کو دیکھتی ہے وہ کیل کو پسند کرتی تھی اور وہ اب اس سے 17 سال کی تھی اور سین کیل پر شفٹ ہوتا ہے ایملی کہتی ہے کیا تم کچھ کہنا نہیں چاہتے ہو کچھ کہو چانتا وہ ابھی تک ستمہ برداشت نہیں کر پایا تھا ایملی کہتی ہے ٹھیک ہے تم نہیں کہو گے تو میں ہی کہتی ہوں میں کسی اور کے ساتھ کل سوئی تھی کیل تب بھی کچھ نہیں کہتا ایملی کہتی ہے تم اسے جانتے ہو وہ میرے آفیس میں کام کرتا ہے اور کرسماس پارٹی میں تم ملے تھے اس کا نام ڈیویڈ ہے میں تمہیں کبھی ٹھیکس موچانا نہیں چاہتی تھی کیل کہتا ہے بس کرو ایملی کہتی ہے جو میں نے کیا اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم دونوں کتنا دور ہو گئے تھے ایک دوسرے سے کیل بار بار چپ ہونے کو کہتا ہے اور کیل پریشان ہو جاتا ہے اور چلتی کار سے کچھ جاتا ہے ایملی کار روکتی ہے اور کیل کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کیا تم ٹھیک ہو کیل کہتا ہے میں یہاں سے چلے جاؤں گا اور جہاں تم بولو گی وہاں سائن کر دوں گا پر پلیز اس ٹوپک پر وات مت کرنا ایملی کہتی ہے ٹھیک اور دونوں کار میں جاتے ہیں جیسیکا کیل کے بیٹے روکتی کے کمرے میں جاتی ہے روکتی میسٹر بیٹ کر رہا تھا جیسیکا سوری کہہ کر باہر چلے جاتی ہے روکتی پریشان ہو جاتا ہے اور بعد میں روکتی جیسیکا کے پاس جاتا ہے اور جیسیکا کہتی ہے مجھے نوک کر کے آنا چاہیے تھا روکتی کہتا نہیں میں تمہیں بس یہی بتانا چاہتا ہوں میں تمہیں امیجن کر رہا تھا جب میں وہ کر رہا تھا تب میرے پاس تمہاری ایک فوٹو ہے اور میں اسے ہی دیکھتا رہتا ہوں جیسیکا کہتی ہے چھپ ہو جاؤ روکتی کہتا ہے جیسیکا کہتی ہے میں بھیگ مانگتی ہوں چھپ کرو روکتی کہتا ہے مجھے پتہ ہے تمہیں اس لئے پرابلم ہے کیوں کی میں تیرہ کا ہوں اور تم سترہ کی لیکن میرے یقین کرو آگے چل کے یہ چیز مہتر نہیں کرے گی ہمارے بیٹ کے ڈیفرنس پتہ نہیں چلے گا جیسیکا اسے کچھ کہتی ہے اس سے پہلے ایمیلی اور کیل آتے ہیں جیسیکا کہتی ہے کیا ہوا پریشان لگ رہے ہیں کیل کہتا ہے میری وائف کو مجھے ڈائیورس آئیے اس لئے میں کار سے کود گیا روکتی کہتا ہے پاپا کیا یہ سچ ہے اور کیل کہتا ہے میں نے تو تمہیں دیکھا ہی نہیں لیکن ہاں یہ سچ ہے جیسیکا حیران ہوتی ہے ایمیلی بات گھومانے کی کوشش کرتی ہے اور کیل کہتا ہے جیسیکا کو کی میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں اور تین شپ ہوتا ہے ایک لڑکی جس کا نام ہانا تھا وہ اپنے دوست سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے مجھے کونن پسند ہے اس کی دوست کہتی ہے تمہاری لائف تو پی جی ٹھارٹین ہے تم پیٹنٹ لائر ہو اور تم ویلیم سے شادی کروگی بس یہی تمہاری لائف ہے مجھے تمہاری بہت ٹینشن ہوتی ہے جیک اب نام کا لڑکا سب سنتا ہے اور اس کے پاس آتا ہے اور ہانا کے ساتھ فلٹنگ کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک رات کے لئے سونا چاہتا تھا بس ہانا کہتی کہ تم فلٹنگ کرنے کے لئے زیادہ بڑے نہیں ہو ہانا کے دوست جیک اب سے امپریس ہو جاتی ہے لیکن جیک اب صرف ہانا کو چاہتا تھا جیک اب کہتا ہے کہ میں دو گھنٹے سے تمہیں دیکھ رہا ہوں تم سے میری ہاں کے ہٹی نہیں رہی ہے کیا تم میرے ساتھ میرے گھر چلوگی وعدہ کرتا ہوں تمہیں پستاوہ نہیں ہوگا آج رات کو فینٹاسٹک بناتے ہیں ہانا کہتی نہیں اور وہ چلی جاتی ہے اور اپنے دوست کو بلاتی ہے اور سینج شفٹ ہوتا ہے جیسیکہ کیل سے کہتی ہے کار میں کی کیا آپ نے نانا کو بتایا کیل کہتا نہیں اور میں نے سنا ہے تمہیں سٹینڈ فورڈ میں ایڈمیشن مل گیا اچھا ہے تمہارے پاپا کو تم پر گرب ہوگا جیسیکہ کہتی ہاں اور کیل ڈیویڈ کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا جیسیکہ کہتی آپ سب سے اچھے ڈیڈ ہیں جن کے بھی وہاں میں بی بی سٹنگ کرنے چاہتی ہوں ان سم میں سے اور مجھے ایمیلی بھی کافی پسندتی لیکن وہ آپ سے ڈائیورس چاہتی ہے وہ سب سے بڑی بیوکوف ہے اور جیسیکہ کہنے والی تھی کہ وہ کیل کو لائک کرتی ہے اس سے پہلے کیل کہتا ہے میرا بس ایک کام کرنا اپنے گھر میں میرے ڈائیورس کے بارے میں مت بتانا جیسیکہ کہتی ٹھیک ہے آپ سے ہی باتیں کرتا ہے ڈیویڈ کے بارے میں اور کہتا ہے اس نے میری وائف چھی ایمیلی میرے سے اور کیل جیکب کو دیکھتا ہے جیکب لڑکیوں کے ساتھ فلٹنگ کر رہا تھا کیل کہتا ہے ہائے گے اور سین شفٹ ہوتا ہے کیل آفیس میں کام کرتا ہے اور اس کا بوس آتا ہے اور کہتا ہے میں نے تمہارے فینینشل ریپورٹ دیکھی اس سال کی کافی بڑیا ہے تم اس بلے ٹائم سے بھی نکل جاؤ گے کیل کہتا ہے ایمیلی نے آپ کو نہیں بتایا میل ڈائیوورٹس کے بارے میں اس کا بوس کہتا ہے ڈائیوورٹس بس ایک سٹاف میمبر نے تمہاری رونے کی آواز سنی تھی ٹائلٹ سے ہمیں لگا کہ تمہیں کینسر ہے لیکن یہ تو بس ایک ڈائیوورٹس ہے اور بوس ہستا ہے کیل ہستا ہے اور کہتا ہے میں لکی ہوں بوس کہتا ہے سہی کا اور کیل جاتا ہے غصے میں اور بوس سب اس سٹاف میمبر کو کہتا ہے ٹائیوورٹس ہے کینسر نہیں ہے اور سین شفٹ ہوتا ہے کیل سارا سامان وین میں ڈال کے جانے والا تھا ایمیلی آتی ہے اور کہتی ہے میں لاشٹ ٹیم ڈرائف کر کے لے جاؤں تمہیں ریورس میں دکت ہوتی ہے کیل کہتا ہے نہیں ایمیلی کہتا ہے دیکھو جو ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن میں چھوالیس کی ہوں اور میڈ ایج میں کچھ پرابلم آ ہی جاتی ہے اور جس رات میں نے تمہیں بہانہ دیا تھا کی کام زیادہ ہے اس رات میں ٹوائلائٹ مووی دیکھنے گئی تھی اکیلے اور مجھے بہت برا لگا تھا کیل کہتا ہے بس کرو ایمیلی اور ایمیلی کہتی ہے ہم ویسے بھی شاید کچھ ٹائم سے ساتھ تھے بھی نہیں من سے اور پتہ نہیں ہم کب ایک ہوں گے کیل کہتا ہے جب تم ڈیویڈ کو چھوڑو گی اور کیل چلے جاتا ہے اور سین شفٹ ہوتا ہے کیل بار میں اداس بیٹھا تھا اس کا دوست آتا ہے جو جیسیکا کے پاپا تھے کیل کہتا چلو کوئی تو میرے ساتھ ہے جیسیکا کے پاپا کہتا ہے ہمارے دوستی ختم میری وائف نے شٹرکٹ آرڈر دیا ہے کیونکہ وہ ایمیلی کی بہت اچھی دوست ہے اور جیسیکا کے پاپا اسے وائن دیکھ کر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ساری لیکن میں نے پوری کوشش کری تھی اور کیل جوڑ جوڑ سے بولتا رہتا ہے دیویڈ نے میری وائف مجھ سے چھین لی میں بہت پیار کرتا تھا اسے جیکب سنتا ہے اور اسے بولاتا ہے اپنے پاس اور ڈرنک آفر کرتا ہے کیل کہتا جرہاں سوچو میری وائف کافی اہر ہے جیکب کہتا ہے دیویڈ کے ساتھ اور تمہیں پتا ہے مجھے کیسے پتا ہے کیونکہ میں دو دن سے دیکھ رہا ہوں تو میں اکیلے ہی دیویڈ کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہو اور سنو دوزرز کی طرح سب کو اپنی سیٹ سٹوری سنانا بند کرو کیل جانے لگتا ہے جیکب بیٹھنے کو کہتا ہے اور کہتا ہے تم اپنی وائف کو کیا میسیج دینا چاہتے ہو ایسی عجیب حرکتے کر کے اتنے بڑے ہو کر بھی چودہ سال کی لڑکی کی طرح کریپ بیریز پی رہے ہو وہ بھی شٹراؤ سے دیکھو تمہارے بس اچھا فیس ہے اچھے ہیئر ہے تو اسے ویشٹ کیوں کر رہے ہو میں تمہاری ہیلپ کروں تمہیں واپس مرد بننے میں کیل کہتا ہے کیوں جیکب کہتا ہے کیونکہ تم مجھے کسی کی یاد دلاتے ہو اور اب بتاؤ کیا میں تمہاری ہیلپ کروں یا نہیں کیل سونستا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے جیکب ایک لڑکی کے ساتھ جاتا ہے اس سے مننے کا ٹائم اور جگہ بتاتا ہے اور سین شفٹ ہوتا ہے رابی کیل سے کہتا ہے کیا میں آپ کو کچھ بتا سکتا ہوں کیل کہتا ہے ہاں رابی کہتا ہے پیار بیکار چیز ہے کیل کہتا ہے کیا تم کسی سے پیار کرتے ہو تب ہی جیسیکہ آتی ہے رابی کہتا ہے یہ یہاں کیوائی ہے اب ہمیں بیبی سٹنگ کی ضرورت نہیں ہے یہ میرے سے بس چار سالی بڑی ہے اسے سمجھنا چاہیے کیل جیسیکہ سے کہتا ہے یہ ایسے اس لئے کہہ رہا ہے کیونکہ یہ کسی سے پیار کرتا ہے اور کیل کہتا ہے ٹھیک ہے میں مول جا رہا ہوں جیسیکہ کہتا ہے اچھا ہے آپ کو نائی نائی چیزے ٹرائے کرنے چاہیے آپ کے لئے اچھا رہے گا اور کیل چلے جاتا ہے رابی کہتا ہے میں تمہیں سچ میں بہت پیار کرتا ہوں جیسیکہ کہتا ہے بس کرو اور سین شفٹ ہوتا ہے کیل جیکب سے ملنے مول جاتا ہے اور ہینہ اور اس کے آفیس کے دوست پارٹی کر رہے تھے اور ایک لڑکا اس کے کان میں کہتا ہے تمہارے لئے ایک سیلیبریشن ہوگا وہ تمہاری سپیشل نائٹ ہوگی اس کے بعد وہ لڑکا باقیوں کے ساتھ بات کرنے لگتا ہے ہینہ اپنی دوست کو کہتی ہے شاید یہ مجھے پروپوس کرنے والا ہے اس کی دوست کہتی ہے تم کیا کہوگی ہینہ کہتی ہے یہ اچھا ہے اس میں کیا کمی ہے اس کی دوست کہتی ہے اگر تم اس کو ڈیٹ کروگی تو میں کسے ڈیٹ کروں گی تم میری بڑی بہن کی طرح ہو اپنا فرض نبھاؤ اور بھول جاؤ اسے اور اس کی دوست چلی جاتی ہے سین شفت ہوتا ہے کیل جیکب کے پاس آتا ہے جیکب اس کے جوتے دیکھتا ہے اور مانگتا ہے اور نیچے فک دیتا ہے کیل کہتا ہے تم پاگل ہو گئے ہو کیا جیکب کہتا ہے یہ کیا ہے تم سٹیپ جو ہو کیل کہتا ہے نہیں جیکب کہتا ہے تو تم نے اتنے سمپل جوتے کیوں پہن رکھے ہیں اور وہ اس سے کریڈٹ کارڈ مانگتا ہے اور وہ اسے نئے شوز کپڑے کوٹ اور پرس اور چسمیں اور باگی سب چیزیں دلاتا ہے اور جب جب کیل منہ کرتا ہے جیکب اس سے تھپڑ مارتا ہے اور وہ اس کا ہیر سٹیل بھی چینج کرتا ہے اور تھپڑ مارتا ہے اور ایک لڑکی کے ساتھ فلٹنگ کرتا ہے اور کیل نئے لکھ کے ساتھ باہر آتا ہے اور جیکب ایک لڑکی سے پوچھتا کہا تم اس کے ساتھ سونا چاہوگی کیل کہتا ہے یہ کیا بول رہے ہو اور لڑکی کہتا ہے شاید ہاں کیل عجیب طریقے سے ہستا ہے اور کہتا ہے سچ میں جیکب کہتا ہے تم نے اپنا مو کھولتا ہی چانس قتم کر دیا کیل کہتا ہے ایسی گھٹیا بات کسی نے پہلی بار مجھ سے کی ہے جیکب کہتا ہے تمہاری وائب کسی اور کے ساتھ سوئی اس لیے کیونکہ تم اپنی ہزبنڈ ہونے کی ڈیوٹی نہ ہی کر پائے اب بتاؤ کون سے بات زیادہ گھٹیا تھی کیل کہتا ہے یہ والی اور دونوں باہر میں جاتے ہیں اور سندر ہے اور میں اس سے سکول کے دنوں سے ہی پیار کرتا تھا اس لیے میں نے کسی اور کے بارے میں نہیں سوچا جیکب کہتا ہے تم اپنی وائف کے بارے میں بات کرنا بند کرنا ہوگا کیل کہتا ہے میں اسے مس کر رہا ہوں جیکب اسے ایک لڑکی کے پاس لے جاتا ہے پہلے جیکب اس کے ساتھ فلٹ کرتا ہے اور کہتا ہے میں تمہارے لئے ڈرنگ لے کر آتا ہوں جب تک تم میرے دوست کیل سے بات کرو جیکب جاتا ہے کیل پرانے گانوں کے بارے میں بات کرنے لگتا ہے اور بعد میں جیکب کہتا ہے تم آج کے بعد اس ٹاپک پر کبھی بات مت کرنا اور جیکب اسی کے سامنے چار پانچ لڑکیوں کے ساتھ فلٹنگ کرتا ہے اور کیل بس دیکھتا رہتا ہے اور ایک لڑکی کیل کے پاس آتی ہے کیل خوش ہوتا ہے لیکن وہ لڑکی بل دے کر چلے جاتی ہے اور سین شفٹ ہوتا ہے ایمیلی آفیس میں کام کرتی ہے اور ڈیویڈ آتا ہے اور کہتا ہے میں نوٹس کر رہا ہوں تم کچھ دنوں سے مجھے اگنور کر رہی ہو دیکھو مجھے بھی کیل کے لئے برا لگ رہا ہے لیکن کیا کرو میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں ایمیلی کہتی ہے مجھے کام کرنا ہے بہت ڈیویڈ کہتا ہے دیکھو میرے لئے بھی یہ مشکل ہے ایک شادی شدہ عورت کو ڈیٹ کرنا لیکن کیا کرو میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں ایمیلی کہتی ہے دیکھو بہت اچھے فرینڈز ہیں اس لئے کیونکہ تم نے میرے ٹرمڈ ایر نوٹس کر رہے تھے اور کوشش بکار ہے تم ٹیٹینک کی پری بوکنگ کر رہے ہو اور سینڈ شپٹ ہوتا ہے کلاس میں رابی جیسی کا کوئی میسج بھیستا ہے اس کی ٹیچر کہتی ہے رابی کیا ہم تمہیں ڈشٹب کر رہے ہیں رابی کہتا ہے مجھے پتا ہے اپس کارڈل لیٹر کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں لیکن میں یہی کہنا چاہتا ہوں پیار پاگل لوگ ہی کرتے ہیں اور رابی بہت گالیا دیتا ہے پرنسپل ایمیلی کو بلا کے رابی کی کمپلینٹ کرتی ہے اور بعد میں رابی ایمیلی کو سوری کہتا ہے ایمیلی کہتی ہے تم بچے ابھی بھی سکارڈل لیٹر لکھتے ہو تمہیں کچھ نیا لکھنا چاہیے تھا اور ایمیلی رابی کو اپنے آفیس لے جاتی ہے اور اپنے اور کیل کی ساتھ والی فوٹو نیچے رکھتی ہے اور کہتی ہے کیسا ہے وہ اچھا چھوڑو جانے دو رابی کہتا ہے برو سب کو یہ دکھا رہے ہیں کہ وہ کتنے خوش ہیں لیکن اصلیہ تو یہ ہے کہ اندر سے وہ کافی دکھی ہیں ایمیلی اداس ہوتی ہے اور کہتی ہے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں تم ابھی بہت چھوٹے ہو سب جیسے سمجھنے کے لیے ڈیویڈ آتا ہے اور کہتا ہے باس تمہیں بلا رہے ہیں اور ایمیلی اپنے بیٹے سے ڈیویڈ کو انٹریڈیوز کرواتی ہے اور ایمیلی جاتی ہے اور ڈیویڈ کہتا ہے رابی میں نے سونا ہے تم اچھے سوکر پلیئر ہو رابی اپنی چیئر اوپر کرتا ہے اور کہتا ہے تو تمہوں ڈیویڈ تم کتنے بھی کوشش کر لو لاش میں میری ماں میرے ڈیڈ کے پاس ہی آئیں گی اور میرے پاپا ہر معاملے میں تم سچے ہیں اور میرے پاپا بی بھی میری ماں کو پیار کرتے ہیں اور میرے پاپا ہر نہیں مانیں گے اور میں بھی پاپا کی طرح ہر نہیں مانوں گا اور جاچکو کے میسیج بہتا رہوں گا اور رابی اپنے پاپا اور ماں کی فوٹو ٹیبل پر رکھتا ہے اور جاتا ہے اور سینج شفٹ ہوتا ہے جیکب کیل سے جم میں ورکاونٹ کرواتا ہے اور بارمن جیکب لڑکیوں سے بات کرنے کی طریقے بتاتا ہے اور کہتا ہے تم اپنی فال تو بورنگ باتیں مت کرنا اور جیکب ایک لڑکی کو دکھا کر کہتا ہے اور ہاں آخری بات اپنے بچوں کی اور ڈیویڈ کی یہ سے بات ہی مت کرنا پلیز اور جیکب اور کیل اس لڑکی کے پاس جاتے ہیں اس لڑکی کا نام کیٹ تھا کیل اپنے آپ کو خود انٹریڈیوز کرتا ہے اور جیکب کو بھی کرواتا ہے اور کہتا ہے میرا دوست اب جا رہا ہے اور جیکب کہتا ہے واہ صحیح ہے جیکب جاتا ہے کیل ڈرنگ آفر کرتا ہے کیٹ منا کرتی اور کہتی ہے میں ڈرنگ نہیں کرتی کیٹ کیل سے سوال کرتی ہے کیل اسی سے الٹا سوال کرتا ہے اور اس کے کسی بھی سوال کا آنسر نے دیتا کیٹ کو گصہ آتا ہے اور لاشٹ میں وہی کہتی کہ میں ٹیچر ہوں کیل کہتا ہے بورنگ اور کیٹ کہتی ہے میں نے اکسپرٹ سے پڑھائی کری ہے کیل کہتا ہے سوپر بورنگ کیٹ کو گصہ آنے لگتا ہے وہ اٹھ کے جانے لگتی ہے کیل کہتا ہے رکھو میں انسورنس کمپنی میں کام کرتا ہوں میرے تین بچے ہیں اور ڈیویڈ نے میرے سے میری وائف چھین لی کیٹ کہتی یہ سب تم مجھے کیوں بتا رہے ہو کیل کہتا ہے کیونکہ تم کیوٹ ان سیکسی کا پرفیکٹ کامبینیشن ہو اور یہ میں پہلے اپنی وائف کو کہتا تھا لیکن اب میں اسے نہیں کہہ سکتا اور میں ایسے کپڑے نہیں پہنتا میں سمپل انکل ٹیپ کے کپڑے پہنتا اور مجھے ان کپڑوں میں بہت پسینہ آ رہا ہے اور میں بس تمہارے وہ دیکھے جا رہا ہوں کیٹ کہتی کیوٹ ان سیکسی کا پرفیکٹ کامبینیشن یہ بڑی آئے اور دونوں کیل کے گھر جاتے ہیں اور انٹیمیٹ ہوتے ہیں اور صبح کیٹ جاتی ہے اور کہتی ہے مجھے کال ضرور کرنا کیل کہتا ہے ٹھیک ہے کیل کو اچھا لگتا ہے اور سین شفر ہوتا ہے کیل کو اب بہت کانویڈنس آ گیا تھا وہ بار میں بہت سارے لڑکیوں سے بات کرتا ہے اور ڈیلی نائنے لڑکیوں کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتا ہے اور کیل کہتا ہے جیکب سے اب لائف میں مجھا آ رہا ہے تینک یو جیکب کہتا ہے لیکن میرے کل کا ایکسپیرینس بہت خراب تھا ہانہ کی دوست بار میں تھی اور وہ فون کر کے ہانہ کو کہتی ہے کہ بار میں آجا وہ ہوت لڑکا ابھی تک یہی ہے ہانہ نہ مانا کرتی ہے اور سین شفٹ ہوتا ہے جیسیکہ کے ماں اپنے ہزبینڈ کو کہتی ہے کہ کیل اب بدل گیا ہے وہ بہت گھٹیا ہو گیا ہے وہ ایک وومنائزر بن گیا ہے جیسیکہ کے پاپا کہتے ہیں جیسیکہ کے سامنے سب باتیں مت کرو جیسیکہ کے ماں کہتی ہے یہ انہی کی بچی کی بیبی سٹنگ کرتی ہے اسے بھی پتا ہونا چاہیے کہ کیل اب روز راج کو نائنے لڑکے لاتا ہے اور جیسیکہ حیران ہوتی اور سکول میں جیسیکہ اپنی ایک دوست سے پوچھتی ہے تم اپنے سے بڑے ایج کی لڑکوں کے ساتھ بہت رہتی ہونا جرہا بتاؤگی اپنے سے بڑے لوگوں کو کیسے بتاتے ہیں اس کی دوست کہتی ہے ایج بتاؤ جیسیکہ کہتی ہے کہ وہ چھوڑو بس یہ بتاؤ کہ میں اپنی فیلنگز کیسے انہیں بتاؤں اس کی دوست کہتی ہے پہلے ایج جیسیکہ کہتی ہے وہ پیرنٹس کی ایج کے ہیں اس کی دوست کہتی ہے چھی تم مجھے ڈرٹی بولتی ہو اور تم میرے سے بھی چار قدم آگے ہو اب سنو اپنی ہارٹ فوٹوز بھیجو اور جیسیکہ دیکھتی ہے بہار رو بھی سب کو اکٹھا کرتا ہے جیسیکہ جاتی ہے رو بھی سب کے سامنے اسے پرپوس کرتا ہے سب ہستے اور جیسیکہ اسے لے جاتی ہے اور کہتی ہے تمہیں یہ سب بند کرنا ہوگا رو بھی کہتا ہے تم ایک نہ ایک دن میرے پیار کو جرور سمجھوگی جیسیکہ کہتی ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا رو بھی کہتا ہے کیوں کیونکہ تم میرے سے چار سال بڑی ہو اسی لیے جیسیکہ کہتی نہیں نہیں کیونکہ میں کسی اور سے پیار کرتی ہوں رو بھی حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کون ہے وہ جیسیکہ کہتی ہے وہ بہت بڑے ہیں میرے سے ایج میں اور میں نہیں چاہتی کہ میرے پیرنس کو پتا چلے رو بھی کہتا ہے تم جانتی ہو اگر اس نے تمہیں نقصان پچھایا ہو تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں جیسیکہ کہتی ہے جانتی ہوں لیکن تمہیں ابھی اسے بند کرنا ہوگا اور وہ چلی جاتی ہے اور سین شفٹ ہوتا ہے کیل کو سپنے آتے ہیں کہ ایمیلی ڈیویڈ کے ساتھ ہے اور وہ بہت ڈر جاتا ہے اور اگل دن وہ اپنے بیٹے کے ساتھ بال سے کھیلتا ہے اس کا بیٹا کہتا ہے تو کل آپ ماں سے ملنے والے ہو میرے سکول کی پیرنس ٹیچر میٹنگ میں آپ ایکسائٹڈ ہو کیل کہتا ہے نہیں رو بھی اداس ہوتا ہے کیل کہتا ہے کیا ہوا رو بھی کہتا ہے میں ایک لڑکی سے پیار کرتا ہوں وہ میری سول میٹے جیسے مام آپ کی اور میں جانتا ہوں کہ آپ حال نہیں مانوگے اور آپ میری انسپیریشن ہو میں بھی حال نہیں ماننا چاہتا آپ کے طرح میں کوشش کرتا رہا ہوں گا جیسے آپ کرتے ہو کیل سوچتا ہے اور سین شفٹ ہوتا ہے کیل سکول جاتا ہے وہ بار بیٹا تھا ایمیلی آتی ہے ایمیلی کہتی ہے اچھے لگ رہے ہو کیل کہتا ہے تم تو ہمیشہ ہی اچھے لگتی ہو اور ایمیلی کہتی ہے میں نے نینہ کو بتایا وہ بھی ہمیں لے کر ٹینشن میں ہیں نینہ کیل کی بڑی بیٹی تھی اور یہ کون ہے یہ آپ کو آگے پتا چلے گا اور ایمیلی رو بی کے بارے میں بتاتی ہے کیل کہتا ہے کہ اور بتاؤ ڈیویڈ کے ساتھ تمہارا کیسا چل رہا ہے ایمیلی کہتی ہے کچھ نہیں تم بتاؤ تم نے کسی کو ڈیٹ کیا کیل کہتا نہیں دیکھو ایمیلی تم میری سول میٹ ہو اور یہ احساس مجھے رو بی نے دلایا اور میں ابھی بھی تمہیں بہت مس کرتا ہوں ایمیلی بھی سوچتی ہے اور دونوں کہ اندر جانے کا نمبر آتا ہے ٹیچر بہار آتی ہے اور وہ ٹیچر اور کوئی نہیں کیٹ ہی تھی وہ حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے تم یہاں کیسے ایمیلی کہتی ہے کیا تمہیں جانتے ہو کیل کہتا ہے کیا ہم کبھی ملے ہیں اور اس سے ملو میری وائف کیٹ کہتی ہے یہ تمہاری پھر سے وائف بن گئی کیل کہتا ہے کیا ہم اندر آئیں کیٹ کہتی ہے ایمیلی سے تمہارے ہزبنڈ اف شاید میرے بارے میں اچھا سا بتائیں گے کیل کہتا ہے شاید ہم پچھلے پیرنٹس میٹنگ میں ملے تھے کیٹ غصے میں کہتی ہے اچھا کیل کہتا ہے ہمیں رو بی کے بارے میں بات کرنی چاہیے کیٹ رو بی کے بارے میں بتاتی ہے اور کہتی ہے آپ رو بی کے بارے میں تو جانتا ہی ہوں گے میں اس کے بارے میں ایک اور چیز بتاتی ہوں وہ ایک لڑکی کو کہتا ہے کہ وہ اسے کبھی نہیں ملا اور بیڈ ٹائم میں وہ اسے سچ بولتا ہے اور اسے وہ چیز سٹارٹ کرنے میں صرف پینت آلیس منٹ لگے ایمیلی کہتا ہے رو بی کے بارے میں نہیں تھا نا کیل کہتا ہے یہ الکاولیک ہے کیٹ اور ایمیلی دونوں کو غصہ آتا ہے کیونکہ ایمیلی جانتی تھی کیٹ ٹرنک نہیں کرتی اور ایمیلی جانتی ہے کیل کہتا ہے دیکھو مجھے نہیں پتا تھا کہ جس کے ساتھ میں سویا تھا وہ ہمارے بیٹی کے ٹیچر تھی اور میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں جب ہم دونوں ریلیشن میں تھے تب میں کسی بھی لڑکی کے ساتھ نہیں سویا تھا لیکن اب میں نو لڑکیوں کے ساتھ سویا ہوں ایمیلی غصہ میں کہتی ہے کیا نہ کیا تم مجھ دکھانے کے لئے کر رہے تھے کیل کہتا نہیں میں آگے بڑھنا چاہتا تھا لیکن نہیں بڑھ پایا اور تمہارے جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا کیٹ کہتی ہے اس کو کہو سیکسی کیوٹ کا پرفیکٹ کومبینیشن ایمیلی کہتی ہے تم نے سے یہ بھی کہا اور ایمیلی چلی جاتی ہے کیل اداس ہو جاتا ہے اور سینڈ شپ ہوتا ہے ہانا کو جو لڑکا سپیشل نائٹ کے لئے کہہ رہا تھا وہ ہانا کو کہتا ہے کہ تمہارا سپرائز یہ ہے کہ تمہارا پرمنیٹ لائر بن گئی ہو اور اب کیا تمہارا ہمیں جوئن کروگی سب تالیا بجاتے ہیں ہانا حیران ہوتی ہے اور اس لڑکے کی کان میں کہتی ہے مجھے لگا کہ تم مجھے پرپوس کروگے لڑکا حیران ہوکے کہتا ہے میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ تم یہ سوچوگی ہانا کہتی ہے چھوڑو جانے دو لڑکا کہتا ہے مجھے تمہارا ٹائم دے اس نظریت سے سوچنے کے لئے ہانا کہتی ہے اور وہ سیدھے باہر جاتی ہے اور جیکب بیٹا ہوا تھا ہانا جاتے وہ اسے کس کرتی ہے اور کہتی ہے مجھے پچانا جیکب کہتا ہے ہاں اور ہانا اسے لے جاتی ہے اپنے ساتھ اور وہ دونوں جیکب کے گھر جاتے ہیں جیکب گانا چلاتا ہے ڈرنک دیتا ہے اور ہانا اس کی بھی ڈرنک پیتی ہے اور کہتی ہے تم نے گانا چلایا ڈرنک دی اور اب کیا ہم ایک ساتھ سوئیں گے جیکب کہتا ہے ہاں ہانا کہتی ہے دیکھو میں بہت نرواز ہوں میں پی جی ٹھٹین تھی لیکن اب ہم دونوں سوئیں گے تو اپنی شرٹ نکالو جیکب شرٹ نکالتا ہے ہانا دیکھ کر کہتی ہے تو فوٹو شوپ لگ رہا ہے ہانا چھوٹی اور کہتی ہے او ایم جی یہ ہونے والا ہے تو بتاؤ آگے کیا کرنا ہے تم آگے کیا کرنے والے ہو جیکب کہتا ہے مطلب ہانا کہتی ہے اب تم کیا کرنا چاہتے ہو تمہارا بگ موف کیا ہے جیکب کہتا ہے اس کے لئے تم ابھی ریڈی نہیں ہو ہانا کہتی ہے بتاؤ جیکب کہتا ہے ڈرٹی ڈانس ہانا کہتی ہے کیا جیکب کہتا ہے پتا تھا کیا میں شرٹ پہن لوں جہاں میں بیٹھو جیکب بیٹھتا ہے اور کہتا ہے میرا بگ موفی آئی تھا میں سونگ چلا تھا اور اس کے بعد کام کرتا تھا ہانا کہتی ہے چھوٹی یہ چیز میرے پر کام نہیں کرے گی جیکب اسمائل کرتا ہے اور پاس آنے کو کہتا ہے جمپ کر کے ایمیلی آتی ہے اور کہتی ہے تو اب کیا بیڈ اور سلن شپ ہوتا ہے کیل بار میں جاتا ہے اور جیکب کو ڈھونتا ہے لیکن وہ نہیں تھا کیل بہت بار فون کرتا ہے لیکن جیکب اس کا فون نہیں اٹھا تھا کیونکہ وہ ہانا سے بات کر رہا تھا وہ ایک ساتھ انٹیمیٹ نہیں ہوتے وہ بس بات کرتے ہیں ہانا اسے اپنے فیملی کے بارے میں بتاتی ہے اور جیکب اسے اپنی ماں کے بارے میں بتاتا ہے اور دونوں کو بہت اچھا لگتا ہے اور کیل فون کر کر کے تھک جاتا ہے اور ایمیلی ڈیویڈ کے ساتھ ڈینر کرتی ہے اور سینڈ شٹ ہوتا ہے ایمیلی ڈیویڈ کے ساتھ گھر آتی ہے جیسیکہ وہیں تھی ڈیویڈ اپنے گھر جاتا ہے جیسیکہ کہتی ہے آپ کے ایک ہی بچوں کو بی بی سیٹنگ کی ضرورت ہے اور اب وہ سو گیا ہے تو وہ اپنے ڈیڈ کو نہیں دیکھ پائے گا کتنی بری بات ہے ایمیلی کہتی ہے تم کہنا کیا چاہتی ہو جیسیکہ کہتی ہے اور سینڈ شٹ ہوتا ہے جیسیکہ نہاتی ہے اور تیار ہوتی ہے اور اپنے کچھ نیکیڈ فوٹو کھنچتی ہے اور ایک انویلپ میں ڈالتی ہے اور اس میں کیل کا نام لکھتی ہے اور صبح اس کو دروازے پہ فلاورز پڑھے تھے وہ رابی نے رکھے تھے اور اس میں کارڈ تھا جس میں لکھا تھا گیب می ون چانس پلیز اور اس پہ ڈیویڈ کا نام لکھا تھا وہ ڈیویڈ نے ایمیلی کے لئے بیجھا تھا اور رابی نے ڈیویڈ کا نام کاٹ کے اپنا نام لکھ رکھا تھا اور سینڈ شٹ ہوتا ہے کیل ایمیلی کے گھر جاتا ہے اور گارڈن کے ساف صفائی کرتا ہے جب وہ پہلے بھی کرتا تھا اور وہ ایمیلی کو دیکھتا ہے دور سے ایمیلی بہت سونستی ہے اسے کیل کی یاد آتی ہے وہ اسے فون کرتی ہے اور ایک سامان کے بارے میں پوچھتی ہے کہ اس نے وہ کہاں رکھا ہے کیل بتاتا ہے ایمیلی کہتی ہے سوری میں نے تمہیں اتنے چھوٹے کام کے لئے ڈسٹرپ کیا کیل کہتا ہے نہیں نہیں تمہیں جب من کرے تب فون کرنا مجھے کوئی دکھت نہیں ہے میں تمہارے میں ہمیشہ ایویلیبل ہوں جیکب فون کرتا ہے کیل کو کیل کہتا ہے تم زندہ ہو جیکب کہتا ہے تم نے مجھے اتنے کال کیوں کیے کیل کہتا ہے کہ جب مجھے تمہاری سمجھ جاتا جترت تھی تب تم نہیں تھے ویسے تم کہاں تھے جیکب کہتا ہے مجھے ایک لڑکی مل گئی تھی کیل کہتا ہے یہ تمہارے لئے نئی بات تھوڑی نہ ہے جیکب کہتا ہے اس کام کے لئے نہیں مجھے اس لڑکی سے پیار ہو گیا ہے یہ بہت اچھی ہے اور میں اس کی پیرنٹ سے بھی ملنے جانے والا ہوں اب میں بدل گیا ہوں میں نے پرانے گندے کام چھوڑ دیئے مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے کیل کہتا ہے مجھے تمہارے لئے خوشی ہے سب اچھا ہی ہوگا ٹینشن مطلب اور سینشن ہوتا ہے کیل بہت شاپنگ کرتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ مل کر اور سینشن ہوتا ہے صبح جیسیکہ کی ماں کو وہ انولپ مل جاتا ہے اور وہ کیل کا نام دیکھتی ہے اور اندر جیسیکہ کی فوٹوز دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور جیسیکہ کی ماں فوٹوز اور انولپ جیسیکہ کی پاپا کو دکھاتی ہے اور اس کے پاپا حیران ہو جاتے ہیں اور کیل کو ماننے کے لئے بھاگتے ہیں جیسیکہ دیکھتی ہے اور وہ اپنے پاپا کے پیچھے جاتی ہے لیکن اس کی ماؤں سے روک لیتی ہے اور سین شفرت ہے ایمیلی اپنے گھر آتی ہے راب بھی باہر کوٹ پہن کے کھڑا تھا وہ کہتا ہے پاپا یہاں ہیں انہوں نے اپنے آنکھیں بند کر کے لانے کو کہا ہے جیسی کا کہ پاپا گز سے میں کار سے جا رہے تھے جیسی کا دوسری کار سے اپنے پاپا کے پیچھے جاتی ہے اور راب بھی ایمیلی کی آنکھوں میں پٹی باندھ کے اپنے پاپا کے پاس لاتا ہے اور کیل کہتا ہے چلو اپنے ہائی سکول کی یاد تاجہ کرتے ہیں ایمیلی کہتی ہے تم ہمارے بچوں کے سامنے مجھے پرپوس کرنے مالے ہو راب بھی کہتا ہے آئیے ٹینشن مت لیجئے ہماری کیل کچھ کہتا ہے اس سے پہلے جیکب وہاں آنا کے ساتھ آتا ہے کیل حران ہوتا ہے اور کہتا ہے تم یہاں کیسے جیکب کہتا ہے تم یہاں کیسے اور باقی کی سٹوریم آپ کو اگلے پارٹ پر سنائیں گے اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب پریں اور ٹینکس پر ووچنگ